اَلْشِتْتُ رَا تو رمضان کے روزے دراصل تقویٰ کے احساس کو پیدا کرنے کے لیے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ روزے کی حالت میں مسلسل انسان کانشس ہوتا ہے اس کا کانشس کیا اس کو بتاتا ہے؟ کچھ نہیں کھانا روزے سے ہو یہ کام نہیں کرنا روزے سے ہو جھوٹ نہیں بولنا روزے سے ہو غیبت نہیں کرنی روزے سے ہو یہ جو آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ روزے سے ہو یہ نہیں کرنا تو اسی طرح بندہ مومن کی تو ساری زندگی روزے سے ہے اسے صرف رمضان میں نہیں باقی دنوں میں بھی وہ سب کچھ نہیں کرنا جو رمضان میں کھانے پینے کے علاوہ منع ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس میں دراصل ہمیں اس روزے کی مسلسل عبادت کی حالت سے اپنے شعور کو زندہ کرنا ہے اور جب انسان کا دل جاگتا ہے اور وہ متنبع ہوتا ہے تو اس کو اپنی غلطیاں بھی دکھائی دیتی ہیں اور اپنی کتاہیوں کے بھی خیال آتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہوتی ہے یہ احساس ہم سب نے اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے اور جن تک ہم پیغام لے کر جائیں ان کے اندر بھی پیدا کرنا ہے موسیقا 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 موسیقا